السلام علیکم جائز امید کرتا ہوں آپ ست خرید سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم دیسٹیبیوٹ ڈیٹا بیس پنی سسٹنگ پر پوست سٹارٹ کرتے ہیں مجھے پوست پر جانے سے پہلے آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ فیوچر میں جتنے بھی ویڈیوز آئیں تو ان کے اپ ڈیٹس آپ کو ملیں سٹارٹ کرتے ہیں ان دا نیم آف اللہ جو بک ہے ڈیسٹیبیوٹ ڈیٹا بیس سسٹم کی وہ ہے پرنسیپل آف ڈیسٹیبیوٹ ڈیٹا بیس سسٹم ایم دیمیر کی آپ اس میں لیٹس اڈیشنز بھی اویلیبل ہے آپ اسے نیٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ریفرنس بک بھی اویلیبل ہے ان تینوں میں جون سے بک آپ ڈاؤنلوڈ کریں آپ کر سکتے ہیں مگر میں فرسٹ ون بک جو ہے اسے فالو کروں گا ان تینوں بکس کی لنگس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ وہاں سے ان بکس کو پی ڈیو فارم میں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیٹل بٹ آف ہسٹری ہسٹری کو تھوڑا ٹچ کرتے ہیں یہاں پہ کیونکہ ڈسٹیبیوٹ ڈیٹا بیس منیجر سسٹم سے پہلے آپ کو ڈیٹا بیس پڑھنا لازمی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا بتاتا جاؤں ٹریشنل فائل پروسس سسٹم ڈی ویری فرس فارم آف بزنس ڈیٹا پروسسنگ جب آپ کے پاس ڈیٹا بیس نہیں تھے تو اس ٹائم آپ کے پاس فائل پروسس سسٹم ڈیوز ہوا کرتے تھے فار بزنس جس کے طرح آپ ریپورٹس کو جنریٹ کرتے تھے جس طرح آج کل آپ کے پاس ایم ایس ورڈ ہے آپ کے پاس ایکسل یوز ہوتا ہے جس میں آپ ریپورٹس بناتے ہیں ڈیٹا کو منٹین کرتے ہیں تو یہ چیزیں ڈیوز ہوا کرتی تھی کیونکہ اس زمانے میں آپ کے پاس ڈیٹا بیس نہیں تھے تو کیا مسئلے تھے اس چیز میں ٹریشنل فائل پروسس سسٹم میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس میں ڈبلیکیشن تھی ڈیٹا ریڈنڈنڈ تھا انکانسسٹن ڈیٹا ہوا کرتا تھا یہ تمام بڑے ایشوز تھے ڈیڈیشنل فائل پروسس سسٹم میں مگر کیونکہ اس ٹائم ڈیٹا بیس نہیں تھے مگر جیسے ڈیٹا بیس آگئے ہیں تو ان تمام یہ جو ڈراؤ بیکس تھے فائل پروسس سسٹم کے اسے ریموف کیا گیا ڈیٹا بیس میں آپ کو ڈیگرام سے سمجھاتا ہوں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں فائل پروسس سسٹم کا ایک ایک اگزامپل ہے لائبری اور اس کا اپنا اپلیکیشن اور اس کی اپنی ڈیٹا فائل اگزامینیسن Samantha کی اپنی اپلیکیشن اور examination کا اپنا ڈیٹا فائل Registration registration کا اپنی اپلیکیشن اور registration کا اپنا ڈیٹا فائل پہلی بات اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو نیچے لکھا ہوا ہے پروگرام اینڈ ڈیٹا انٹر ڈیپنڈنٹس یعنی یہاں پہ پروگرام اور ڈیٹا آپس میں انٹر ڈیپنڈنٹ ہے انٹر ڈیپنڈنسی موجود ہے سیکنڈ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی شیئرنگ کا کنسپٹ یوز نہیں ہو رہا اگر میں آپ کو ایک سیمپل ایکزامپل یہاں پہ دے دوں ہے بھائی ایک سٹوڈنٹ کو کلیرنس فارم چاہیے ڈگری کے لیے تو وہ کیا کرے گا وہ سب سے پہلے جائے گا لیبرینٹ کے پاس وہ اس کے فارم کی اوپر سائن کر دے گے بھائی یہاں سے تو یہ کلیر ہے اس کے پاس اس کے پیچھے کوئی بک باقی نہیں ہے پھر وہ جائے گا ایگزامینیشن سیکشن میں پھر وہاں سے کلیرنس لے گا پھر اس کے بعد وہ جائے گا ایڈمن کے پاس and then وہ فائنل کر کے اسے ڈگری دے دے گا مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہیومن کو کوئی آسانی پروائیڈ نہیں ہو رہی اگر یہی کنسپٹ ڈیٹا بیس کا ہوتا تو ہمیں اتنے چکر نہیں لگوانے پڑتے تو یہاں پہ میں جو چیز ہے وہ کیا ہے جی ڈیٹا شیرنگ نہیں ہو رہی دوسری بات جو یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ڈبلیکیٹ بھی آ سکتا ہے ڈیٹا ڈیٹا بھی آ سکتا ہے اور ڈیٹا انکانسٹن بھی ہو سکتا ہے اب وہ کس طرح ہوگا نیکس ڈیگرام میں میں آپ کو سمجھاتا ہوں لیبری اگر یہاں پہ دیکھیں تو ریجسٹیشن نمبر ریجسٹیشن نمبر نیم نیم and نیم یہ دو اگر آپ دیکھیں یہ اٹریبیوٹس ان تینوں ٹیبلز میں موجود ہے اگر میں ریجسٹیشن نمبر یہاں پہ چینج کروں گا تو مجھے ریجسٹیشن نمبر یہاں پہ بھی چینج کرنا ہے یہاں پہ بھی چینج کرنا ہے اگر میں نے چینج نہیں کیا تو ڈیٹا میرے پاس انکانسسٹن ہو جائے گا مگر دوسری بات کیے کیونکہ دو اٹریبیوٹس ریپیٹ کر رہے ہیں تو ڈیٹا ہمارے پاس ڈبلیکیٹڈ بھی ہیں ڈیٹا بیس میں یہ کنسپٹ نہیں ہے آپ کے پاس پیرنٹ ٹیبل میں جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ چائل مطلب پیرنٹ میں آپ نے ریجسٹریشن نمبر لیے تو چائل میں اسی موف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس ڈبلیکیٹشن آف ڈیٹا نہیں ہوتا جب ہم پڑھیں گے وہ آپ کو سمجھا جائے گی مگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹا ڈبلیکیٹڈ آ رہا ہے مطلب تینوں ٹیبل میں آسد اللہ آسد اللہ آسد اللہ اور اس کا ریجسٹریشن نمبر اس کا ریجسٹریشن نمبر اس کا ریجسٹریشن نمبر ٹھیک ہے جی دوسری بات یہ ہے اگر آپ آسد کا نام ریجسٹریشن میں چینج کرتے ہیں دیٹا آپ کے پاس انکانسسٹن ہو جاتا ہے جب ڈبلیکیٹشن آف ڈیٹا آتا ہے دیٹا ریڈنڈنسی آتی ہے تو ڈیٹا آپ کے پاس کیا ہو جاتا ہے انکانسسٹن ہو جاتا ہے تو یہ سب سے میجر ڈراؤ بیک تھا فائل پروسسنگ سسٹم کا اب ڈیٹا بیس اپروچ میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات ڈیٹا شیرنگ اگر سیپٹ آ گیا دوسری بات یہاں پہ تمام ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوا ہے جب تمام ڈیٹا ایک ہی جگہ پہ پڑا ہوگا تو شیرنگ ایزلی ہوگی آپ کے پاس دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ ڈیٹا بیس اپروچ میں ڈیٹا آپ کے پاس انکانسسٹن نہیں ہوتا ڈیٹا ڈبلیکیشن ختم ہوا ڈیٹا ریڈنڈنسی ختم ہوا آپ نے پیرنٹ ٹیبل میں ریسٹریشن نمبر پرائیمری کی یوز کیا اور تمام میں ایزلی فوران کی یوز کر دیا تو ڈیٹا بیس میں ہم نے ان تمام چیزوں کو کیا کر دیا جی ایلیمنیٹ کر دیا یہاں تک امید کرتا ہوں کہ وہ سمجھ آ چکی ہوگی تو یہ جو سٹیٹمنٹ سنٹینسس نے لکھی ہے ٹیک کیئر آف آل میجرڈ ڈرابیک آف فائل سسٹم انوارمنٹ پلس مور تو یہاں پہ جتنے ڈرابیکس تھے فائل پرسس سسٹم کی وہ ڈیٹا بیس میں ہم نے ڈیٹا بیس سسٹم میں ہم نے اسے ریموف کر دیا تو یہاں پہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ کانسسٹن ہوتا ہے کانسسٹنسی کے اگر میں ایک سیمپل آپ کو ایکزامپل دے دوں کہ بھئی جس طرح آپ نے ایک ڈیٹا ٹائپ نمبر ڈگلیئر کیا تو اسی میں نمبر ہی سٹور ہوں گے اگر وارچار آپ نے کریئر کیا تو اس میں وارچار ہی ہوں گے جس طرح آپ سی پلس میں انٹیجر لیتے ہیں دیٹا ٹائپ کو تو اس میں انٹیجر سٹور ہوتا ہے لوٹ تو سٹور ہی نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے جی کانسسٹنسی کہ آپ کے پاس ڈیٹا کریکٹ فارم میں سٹور ہو ڈیٹا بیس اپروچ ڈیٹا بیس از شیئر کولیکشن آف لوجکلی ریلیٹڈ ڈیٹا یہ پہلے میں بتا چکا ہوں کہ بھئی کیا ہے ڈیٹا بیس شیئر کولیکشن آف لوجکلی ریلیٹڈ ڈیٹا ہے شیئر کا کنسٹ میں آپ کو بتا دیا ہے کولیکشن آف لوجکلی ریلیٹڈ مطبب ڈیٹا جو ہے اس میں لوجکلی ریلیٹڈ شیپ ہونا چاہیے ڈیٹا لوجکلی ریلیٹڈ ہونا چاہیے سٹورنٹ کا ریلیٹڈ ہے ٹیچر کے ساتھ اور ٹیچر کا ریلیٹڈ ہے سٹورنٹ کے ساتھ آر سو کارل سنٹرلائز ڈیٹا بیس اب ڈی بی ایم ایس کیا ہے آتھرائز کرتا ہے کہ آپ منیجمنٹ آف ڈیٹا کریں اور وہ یوزر جو ڈیٹا بیس سے اسیسیویٹیو ہے انہیں بھی آپ مینٹین کریں تو ڈی بی ایس کیا کرتا ہے منیجمنٹ آف ڈیٹا کرتا ہے سنٹرلائز سسٹم ان سنٹرلائز سسٹم سویلر جابز آر ڈن آن پارٹیکلر سنٹر پوسسنگ یونٹ سنٹرلائز سسٹم میں کیا ہوتا ہے ایک ہی سنٹر پوسسنگ یونٹ کی اوپر تمام پارٹیکلر جابز ہم پرفارم کرتے ہیں ڈیسٹرلیوٹر سسٹم میں کیا ہوتا ہے انڈیسٹرلیوٹر سسٹم جابز آر ڈیسٹرلیوٹر امانگ سیورڈ پروسسر یہاں پہ جو جابز ہوتے ہیں اسے ہم ڈیسٹرلیوٹ کر لیتے ہیں سیورڈ پروسسر کے اوپر انڈ پروسسر آر انٹر کنیکٹڈ اور ان پروسسر کو کنیکٹ کیا جاتا ہے بائی کمپیوٹر نیٹوک کس کے ذریعے کمپیوٹر نیٹ ورک کے ذریعے اوپر والی میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں تمام جابز کو ایک پروسیسر کی اوپر پروسیس کیا جا رہا ہے مگر ڈسٹیبیوٹر سسٹم کے اگر آپ بات کریں تو اس میں آپ کے پاس جابز کو مور دن ون پروسیسر کی اوپر کیا کر رہا ہے جی پروسیس کیا جا رہا ہے اور ان پروسیسر کو پھر کنیک کیا جا رہا ہے کس کی طرح کمپیوٹر نیٹ ورک کی طرح بات سمجھائیں ڈسٹرگوٹ کمپیوٹھنگ سسٹم آننمبر آف آٹاولز پروسسنگ ایلیمنٹ آٹاولز کا مطلب یہاں پہ ہو گیا بھئی سپریٹڈ انڈیپنڈنٹ جو پروسسنگ ایلیمنٹ ہے جسے ہم کنیک کرتے ہیں کس کے ذریعے کمپیوٹر نیٹرک کے ذریعے اور پھر وہ گیا کرتے جی کورپریٹ کرتے ہیں کہ وہ جو نیملا ہے اسے گیا کر سکے پرفارم کر سکیں مطلب یہاں پہ ایک بات سمجھے کہ یہاں پہ ایک ٹاسک میں نے دے دیا تو اس ٹاسک کو وہ ڈسٹیبیوٹ کر لیتے ہیں تمام پروسیسر کے اوپر اور تمام پروسیسر اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے آپ کو رسپانس کر دیتے ہیں آپ کو اس کا آوٹپٹ دے رہتے ہیں یہاں پہ ٹاسک کو ڈیوائیڈ گیا جا رہا ہے ملٹیپل پروسیسر کے اوپر مگر سنٹرلائز کمپیوٹنگ سسٹم میں ڈیٹا بیس کے بعد نہیں کر رہا سنٹرلائز کمپیوٹنگ سسٹم میں کہہ تا تمام جو جابز تے یا تمام جو ٹاسک تے وہ ایک ہی پروسیسر کے اوپر ہو رہے تھے مگر ڈسٹیبیوٹ کمپیوٹنگ سسٹم میں پھر بتا رہو بیٹا یہ ڈیٹا بیس کی بات نہیں ہو رہی یہ کمپیوٹنگ سسٹم کی بات ہو رہی تو ہی ڈسٹیبیوٹ کمپیوٹنگ سسٹم ہے تو اس میں ہم نے اس ایک ٹاسک جو ہم نے لیا تو پھر ہم نے اسے ڈیوائیڈ کیا یا اسے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیا امانگ سیورل پروسیسر ٹھیک ہے جی اور انہوں نے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کر کے آپ کو اس کا اوڈ پٹ دے لیا تو لازمی بات ہے اس کی سپیڈ اس سے بہتر ہوگی ٹھیک ہے یہاں تک سمجھ آئی ڈسٹریبیوٹ کمپیوٹن سسٹم ڈسٹریبیوٹن سسٹم سافٹر انہوں نے کمپیوٹر کوڈنیٹ اور شیئر کون سی چیزیں وہ کوڈنیٹ اور شیئر کرنا جاتے ہیں پھر ٹھیک ہے جی کلیسفیکیشن آف ڈسٹریبیوٹ کمپیوٹن سسٹم ڈگری آف کپلیگ ہاں کلوزی سسٹم آر کنیکٹڈ سسٹم کتنے کلوزی کنیکٹڈ ہے می بھی دمائیر ایز ریشو آف میسیج انٹرچینج تو لوکل پروسسنگ کلوزی ویک آر سٹرانگ ایف کمپننٹ آر شیئر آپ کو سمجھاتا ہوں بیٹا اگر ہم نے پتہ لگانا ہے کہ بھئی سسٹم کتنے ٹائٹلی کپل ہے آر لوزلی کپل ہے تو اس کے لئے اگر سمپل جو اس نے لکھا ہے می بھی دمائیر ایز ریشو آف میسیج انٹرچینج بائی دے لوکل پروسسنگ اس کو آپ کو سمپل کر کے سمجھاتا ہوں کہ لٹس اپوز ہم نے ایک تریشو آلڈ ڈیفائن کیا کہ بھئی ہم نے ففٹی میسیجز تریشو آلڈ ہمارا کیا ہے جی ففٹی میسیجز ہے اگر ففٹی میسیجز انٹرچینج ہو رہے ہیں دو سسٹم کے درمیان دو لوکل پروسسر کے درمیان تو ہم کہیں گے بھئی یہ سسٹم جو ہے یہ کیا ہے جی ٹائٹلی کپل ہے اگر ففٹی سے کم میسیجز ہوں گے تو ہم کہیں گے بھئی یہ ہمارے پاس لوز لی کپل ہے یہاں بھی آپ نے تریشو آلڈ ڈیفائن کرنا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ففٹی میسیجز آپس میں انٹرچینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارے پاس کیا ہے ٹائٹلی کپل ہے اگر ففٹی سے لیس ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگی جی لوز لی کپل ہوں گے بات سمجھے جی دگری آف کپلنگ کی کہ بھئی میسیج تریشو آلڈ آپ نے یہاں بھی کیا کرنا ہوتا ہے ڈیفائن کرنا پڑتا ہے وائی ڈسٹیبیوٹ کمپیوٹنگ سسٹم سوٹ سم آف دا اورگنیزیشن سٹکچر مور ریلیابل ہیں ریلیابل ہیں یہ اورگنیزیشن سٹکچر کیوں پر دیپینڈ کرتا ہے بات اورگنیزیشن کو یہ سوٹ کرتا ہے بات اورگنیزیشن کو یہ سٹوٹ نہیں کرتا نیچر آف سم اپلیکیشن کچھ اپلیکیشن کی نیچر ہوتی ہے ٹکنالوجی پوش آج کے لگر آپ دیکھیں تو آپ ڈسٹیبیوٹ سسٹم کی طرف ہی موف کر رہے ہیں تو یہ ٹکنالوجی پوش بھی ہوا یہاں پہ کیونکہ آپ ایڈوانس ٹکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پاس کلاوڈ کمپیوٹنگ آ گیا پہلے کلاوڈ کمپیوٹنگ نہیں ہوا کرتے تھے تو آپ کے پاس کلاوڈ آپ کو ڈیٹا بیسز پروائیڈ کر رہے ہیں آپ کو سٹورج پروائیڈ کیا جا رہے ہیں آپ کو سب بیسز پروائیڈ کیا جا رہے ہیں ٹکنالوجی پوش بھی ہے آپ کے پاس تو یہ کچھ اورگیشن کو سوٹ کرتا ہے کچھ کو نہیں کرتا کیونکہ ایکارڈنگ تو پچٹ آپ نے ڈیل کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے آف شور کپنیز ہیں آپ کا بزنس پورے پاکستان میں ہیں تو آپ آپ کی вспned ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس is a collection of logical related data مطلب data collection of data مگر اس میں کیا ہونا چاہیے بھئی logically relationship ہونی چاہیے logically data related ہونا چاہیے یہاں پہ کیا ہے وہی definition ہے مگر یہاں پہ is a collection of multiple logical logically interrelated databases data کی بجائے کیا کر دیا گیا بھئی databases کر دیا گیا distributed database system میں یہاں پہ data کی بات نہیں ہوگی یہاں پہ ہم multiple databases کو کیا کر رہے جی interrelated کر رہے ہیں combine کر رہے ہیں مگر ان میں کیا ہونے چاہیے بھئی logically logically interrelated databases کیا ہونے چاہیے جی logically interrelated databases مطلب یہاں پہ ایک database کے بات نہیں ہو رہی more than one databases کے بات ہو رہی ہے مگر ان databases میں logical relationship ہونا چاہیے وہ databases logical related ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا اگر میں آپ کو ایک simple example دے دوں گی northern university ہے ہماری تو اس کے چار campuses ہے جو کہ ایک نوشیرہ میں ہیں پشاول میں ہیں مردان میں ہیں چاسدہ میں ہیں تو یہاں پہ میں نے چار databases ہے میرے پاس let's suppose پشاول چاسدہ مردان and نوشیرہ تو اب یہ چاروں databases logically interrelated ہیں کیونکہ یہ ایک ہی organization کے لئے کام کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے جی آپ کے پاس northern university ہے بات سمجھا رہی ہے نا کہ بھئی یہاں پہ ہم data کی بات نہیں کر دیں کہ logically interrelated data ہے نہیں یہاں پہ logically interrelated database کے بات ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پہ more than one databases کی بات ہو رہی ہے کہ یہ databases آپ اس میں logical related ہوں گے اور پھر ہم اسے distribute کریں گے over a computer network ٹھیک ہے بھئی دوسری definition a collection of logically interrelated databases a collection دیکھیں ایک ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے ایک ایک دیٹا بیس کی بات نہیں ہو رہی ہے more than one دیٹا بیس کے بات ہو رہی ہے collection of logically interrelated databases data spread جسے ہم نے پہلایا ہوا ہے physically across multiple locations multiple locations connected by a data communication link جسے ہم نے connect کیا ہوتا ہے data communication link مگر یہ databases ایک ہی organization کے لئے کام کریں گے بات سمجھ آئی بھائی کہ یہاں پہ collection کے لفظ use ہو رہا ہے database کے لئے data کے لئے نہیں use ہو رہا ہے collection کے لفظ use ہو رہا ہے database کے لئے جو کہ آپ اس میں logically interrelated ہوں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہاں تک سمجھ آ چکی ہوگی یہاں پہ دیکھیں اگر first diagram آپ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے centralized database on a network site 1 site 5 site 4 site 3 یہ centralized database کی بات ہو رہی ہے اور site 2 پر آپ کے پاس کیا ہوا ہے جی database پڑا ہوا ہے اور یہ تمام جو site ہے with the help of computer network a کی database کو کیا کر رہے ہیں جی access کر رہے ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو کسی کے پاس بھی اپنا database نہیں ہے site 2 کے پاس database پڑا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی site ہے یہ communication network کو use کرتے ہوئے اس database کو کیا کر رہے ہیں جی use کر رہے ہیں کیا آپ example لے لیں like اگر میں کہوں virtual university کے اگر آپ دیکھیں تو تمام جگہ پہ آپ login ہو سکتے ہیں اس کے features login ہو سکتے ہیں آپ examination online conduct کر سکتے ہیں یا lms systems ہوگی تو اس کا database centralized ہی پڑا ہوتا ہے ایک ہی جگہ پہ مگر آپ remote ای لاغ ان ہو سکتے ہیں with the help of computer network communication network ٹھیک جی دوسرے میں اگر آپ دیکھیں dbs environment میں تو یہاں پہ ہر side کیو پر اپنا database پڑا ہوا ہے یہاں پہ سمجھے کہ یہ northern university ہے تو اس کا ایک database ہے ٹھیک جی مگر different sides سے ہم اسے کیا کر رہے ہیں یہ بھی سمجھے کہ northern university ہے مگر یہ اس کا campus one campus two campus three campus four let's suppose پھلے ہمارے پاس centralized تھا اب ہمارے پاس distributed system environment آگیا تو اس میں دیکھیں تو ہر site کیو اوپر اپنا database ہے تو اس mean کہ ہر site اپنا data خود ہی maintain کر رہا ہے اس کے اپنے خود ہی local requirements ہیں بات سمجھ جاری مگر جب site one کو site five کا data چاہیے تو وہ easily لے سکتا ہے کیونکہ یہ تو databases ہے تمام کس کے northern university کے اور ان تمام databases کو پھر ہم نے کنیک کیا ہوا ہے communication network side three کا چاہیے بھی site four data yes وہ دیکھ سکتا ہے site four data site four کو چاہیے site three data وہ دیکھ سکتا ہے مگر یہ پہ ہر site کے پاس اپنا database application sorry database جو ہوتا ہے وہ یہ پہ install ہوتا ہے اور پھر ان databases کو ہم connect کرتے ہیں communication network major feature data multiple sites یہ پہ آپ دیکھیں تو data multiple sites کے اوپر site one two three four five data management at each maintain local requirement ہر کسی کے اپنی local requirement پشاور campus ہے تو اس کے اپنے requirement ہے وہ اپنے مطابق کام کرے گا اس کے اپنے student پشاور سے belong کھر رہے اس کے اپنے کچھ requirements ہوں گے نوشیرہ کے اپنے کچھ requirements اس مطابق وہ deal کریں global perspective مگر یہاں پہ جو perspective ہے global perspective سب کا perspective ایک ہے کیونکہ وہ northern university کے لئے کام کر دیں یہ campuses کس کے ہیں جی northern university کے ہیں اس میں سے جہاں سے بھی ڈگری کنیک کر دے تو distributed database system نہیں ہے جو logically interrelated databases ہوں گے collection of logically interrelated databases ہوں گے ان کا common structure ہوگا among file یہ نظر آ رہے آپ کو common structure among file same interface اور اسے access کیا جائے گا same interface صرف files کو کمپیوٹر کے اوپر رکھنا کمپیوٹر سے connect کرنا وہ distributed database system نہیں ہے ٹھیک جی distributed database system میں آپ کے پاس کیا ہے جی لوجیکل interrelated databases ہوں گے جو distributed ہوں گے نیٹورک اوپر ان کا common structure among file ہونا چاہیے اور اسے access بھی ہم same interface سے کریں ٹھیک ہے where to apply apply large number of user جب آپ number of user بڑھ جائیں یا operations spread large geographical area وہی بات ہے کہ آپ کے پاس banks ہو گئے بعض universities ہو گئیں جس کے different campuses پاکستان پاکستان سے باہر ان کے لیے آپ اس جگہ پہ apply کر سکتے user data access in distribute database environment اس میں تین user ہے local global and remote local user وہ ہے جو اپنے local site data کو access کر رہے remote user وہ ہے جو کہ local let's suppose اس کے چارسدہ campus ہے اور چارسدہ کی user ہے مگر وہ remotely access کر رہے اس database کو چارسدہ کا یہ مطلب database کون سا ہے چارسدہ کا ہے اور اس کا جو بندے کو جو login provide ہو ہے وہ بھی چارسدہ مگر وہ گر سے access کر رہے remote user کون سا ہوگا global user یہ ہوگا جو لوگل site بندے مگر remote area سے data کو access کر رہے global user کون سا ہوگا جو ان تمام sites جتنے بھی branches ہوئے جتنے بھی campuses تمام of telecommunication لے لے اور ریس جو ہے telecommunication فیلی کا اسے بھی ہم کیا کریں ریڈیو سکر example banking air ticketing business at multiple location یہ اس کے کیا ہے جی examples thank you آج کے لیے اتنا کافی